www.hz.firoz.org میں اپنے گاؤں میں داکے مارتا تھا اور پھر یہاں بڑے ڈاکو سے ملنے آیا تھا پہلوان گوٹ کے پاس تائم تھا اس ڈاکو سے ملنے کا تو میں سیشائٹی میں آ گیا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہاں سیکیورٹی وغیرہ کتنی ہیں تو وہ یہاں آ گیا کہ گھر دیکھنے کے لیے تاکہ وہ ڈاکو خوش ہو جائے جب بھئی پہلے ہی اس دن اس نے چانس دیا تو کہا میں گھمتا گھمتا مسجد کے پاس آئے تو بیان ہو رہا تھا اچھا اس دن بیان جذب کا تھا کہ اللہ کیسے اللہ والا بناتے ہیں انہیں بتا ہے کہ میں نے ڈاکا چھوڑ دیا اور مدرسے میں دوسرے دن ڈاکو لے لیا ایک کس کام سے آئے تھا اللہ سے ماں بھی مانگنے نہیں آئے تھا نیک بننے نہیں آئے تھا ایک سا بیان میں آنے لگے داری آگئی آتے رہے آتے رہے ایک دن کہا کہ دوسرے کہا مجھے یقین نہیں آئے میں نے کہا میرے پاس لے آؤ کہا میں اگوا کرتا تھا لوگوں کو اور وہ بھی اسی طرح آیا تھا تار میں اور بیان میں بیٹھ گیا جھومے رات تھا دن تھا مرکزی بیان پھر داری آگئی کہا پھر جب یہ چوتھی شرط میں نے سنی کہ جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کرنا تو پہلے تو چھوٹا موٹا گڑڑ کرتا ہے پہلی دفعہ کہا میں نے ایک آدمی کو ڈڑایا اور اسے دس لاکھ روپے لے لیے کہا ہوا کرلوں گا پھر اسے دے تو اس نے بیٹھارے نے دے دیے دیے دس لاکھ روپے کہا جیسے ہی پتا چلا جس کا حق مارا اس کا حق واپس دینا تو دس لاکھ روپے میں اس کو دینے چلا گیا بیان سننے کے بعد جاکہ میں نے میں نے ان سے چاہا کہ میں نے آپ کو ڈڑایا تھا اور مجھے معاف کرنا قیامت دن گردن نہیں پکڑنا یہ آپ کے دس لاکھ روپے تو وہ آدمی کہا کیا آل ہوگا کہا اچھا میں چلتا ہوں مجھے معاف کر دیا کہا معاف کر دیا ارے اب تو دعائیں دے رہا ہوں کہا اصل میں میرے پاس پیسے ہیں نہیں واپسی کے بس کے لیے سیڑھ سب نے پتا ہے کیا کیا پچاس کا نوٹہ کر دے دیا دس لاکھ مجھے پچاس کا نوٹہ دے دیا میں نے کہا یہ پچاس جو ہے وہ صحیح ہے پھر اس شخص نے مزدوریاں کی چوکی داریاں کی پھر ملا نہیں ایک دن میں بیان کر رہا تھا مسجد اشرف میں ہماری مسجد اشرف جو ہے تو سیکیورٹی کے کپڑے اور گنیں لگی ہوئی یہ میں نے کہا کیا ہو گیا بھئی تو کہا سیکیورٹی کمپنی میں جاب کر لیا میں نے کہا پاگل آیا تو کر داریاں بھی کم ہو جاتی ہیں پھر تو ابھی تو کیسے آ گیا کہا باہر سیکیورٹی کی گاڑی کھڑی ہے اس میں دھائی کروڑ روپے رکھیں ابھے میں نے کہا باہر یہاں سے پاگل تو چریہ تجھے رکنے کا حکم ہے یا نہیں ابھے دھائی کروڑ روپا رکھیں تو مجھ سے ملنے آئے یہاں پر تو ایسے بھی باقیات ہوتے ہیں اب سنیے اور اس لقین کے ساتھ میں بھی آپ بھی کیم عمل کریں گے کہ میری ماں بہن بہو بیٹیاں ہیں وہ سوچیں گے ہم کیوں سنیں ہمارا کیا واسطہ عیدگاہ میں جانے کا تو آپ گھر میں کسی اپنے بھائی یا بیٹے یا اببا کو یا جوہر کو تو سنائیں گی نا ایک دوسری بات آپ کبھی اس میں فائدہ ہے سننے میں سنیے گا آخر میں آپ لوگوں کو کیا انعام ملے گا یہ مفتی محمد نعیم صاحب سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کچھ عید کے بارے میں سنت کا طریقہ بتا دیں عید کے دن کی تیاری مسنون اعمال کی تیاری عید کی رات سے شروع ہو جاتی ہے انشاءاللہ محسد ہو جائیں گے سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی راتوں کی خاص فضیلت بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عید کی دونوں راتوں کو زندہ کریں یعنی شب بیداری کا احتمام کریں اپنی طاقت اور اپنے صحت کے بقدر یعنی اپنی صحت کو مقدم رکھنا ہے بیمار نہیں کرنا ہے یہاں تک کہ اگر عید کی رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر اور ایسی تھکا وٹنے کے سو گیا اور فجر کی نماز زماعت سے پڑھی اب کوئی گناہ بیچ میں نہیں کیا عبازت میں رات لکھی جائے گی ایک دو نفل پڑھ لی ہے دعائیں مانگ لی سو گیا یہ دو نفل ان سو نفلوں پر بھاری ہوں گے جس کی وجہ سے فجر کی نماز سلی جائیں یا پھر شبابہ گناہ کیے جائیں حق تعالیٰ اس کی بیداری کی وجہ سے اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے سننا کتنے لوگوں نے یہ جملے سنے رہیں اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں یعنی عید کی راتوں کو بھی گناہوں میں بازاروں کی نظر چیل پیل فلمیں نیٹ جیبل جتنے گناہ ہیں اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے نمازوں کا احتمام اور معمولات کا احتمام اپنی طاقت اور صحت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ رات بھی لیلت الجائزہ ہے عبادت کی رات ہے عید کے دن پر یہ رات ہو گئی صبح کے عامال فجر کی نماز پڑھنا جہاں فجر کے فوراں بعد کچھ تھوڑی در کے بعد ہوتی ہے عید کی نماز تو اس کو ہم خود سمجھ لیں گے کہ پھر اس میں پھر ہم فجر سے پہلے جیسے بعض لوگ بکرہ عید میں بعض جگہ عید کی نماز فوراں بیان شروع ہو جاتا ہے فجر کے بعد اور پھر جیسے ہی سورج طلوع ہوا چند منٹوں کے بعد نماز ہو جاتی ہے اب گھر کہاں سے آئے گا سنت کے مطابق غسل کرنے سے تو فجر سے پہلے ہی عید کی نیت کر کے غسل کر لیتے ہیں عید کی نماز عید کی دن فجر میں اپنے معمول سے درہ جلدی اٹھنا اور پھر بتا رہا ہوں کہ جیسے جہاں پونے آڑ بجے نماز ہیں تو واپس جا کر غسل کر لیں گے پونے سات بجے بیان ہے بہت ٹائم ہے اچھی طرح غسل کرنا یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہوں اور غسل کی تمام شنتوں اور آدھا آپ کو خیال لکھنا پہلے اچھی طرح مسواق کرنا حدیث پاک میں کہ مسواق موں کی پاکی ہے رب کی رضا ہے اور کلمہ شہدت یاد دلائے گی یہ مسواق کر کے جو نماز پڑھی جائے غیر مسواق سے ستر گنا زیادہ خواب ملتا ہے ہے کسی اس میں بھی خرچڑ نہیں کوئی کہے گا نہیں آج کل تو مسواق پندرہ کی روپے کی ملتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو جاؤں نین کی پہنی توڑو اور مسواق سیٹ کر کے کر رو مسواق کوئی منع نہیں موں کی پاکی رب کی رضا ہے سوچو مسواق کا کیا معاملہ ہے ہماری غفلت کتنی ہے اس معاملے میں پانچ نمازیں اللہ پڑھاتے ہیں بغیر مسواق کے کبھی مسواق نہ ہو تو کبھی یہ انگلی سے بھی ادا ہو جاتا ہے معاملہ کبھی کی بات کر رہا ہوں عادت نہیں بنانی چاہیے اور مسواق بالش برابر ہو مسواق اور میری مسواق کس میں بیٹھنا ہے چلو یہ سمجھیں مسواق ہے یہ تو یہ انگلی نیچے آئے گی تین اوپر آئیں گی اور یہ انگوٹہ نیچے آئے گا اور اس طرح اس طرح کر کے مسواق کرنا ہے اس میں بھی سو شہید امر سواد ملے گا ایک بالش بر ہو لڑنا نہیں کہ بالش بر زیادہ ہو تو کٹ لیں لڑے نہیں بیگم صاحبات نہیں بڑی مسواق دے دی تھیڑی ہی دے دی تو تھیڑی مسواق نہیں ہوگی تو کیا ہوگی سیدھی بھی ملتی ہے لیکن اس کا کوئی مطلب تھوڑی ہے کہ ہم لڑائیں اور جو عمل کرتے ہیں نا جو عمل کرتے ہیں دفتر میں مسواق یہ جو میں خود دیکھتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں واشرو میں مسواق کیونکہ آج کل اللہ حضور بھی جگہ تو ہے نہیں اپنے ہینڈ کیری میں مسواق اور جیب میں مسواق ٹرازٹ میں ہیں اور ہینڈ کیری کے اندر مسواق ہوگی کیوں ہستا ہے تو ہستا ہے تو علماء شہدت یاد دلائے گی مسواق بھئی دس پندرہ روپے کی مسواق ہے کتنا دن چلتی ہے روز ایک روپے ابھی سرچہ نہیں ہوگا اور مسواق کھڑی اس طرح کرنا ہے اوپر کا اصلا اس طرح کھڑ کے کھڑا رکھنا ہے مجبوری ہو تو پڑیشان نہیں ہونا مسواق کرنا اپنے کپڑوں میں خاص غور کرنا ہے اس بات پر رات میں تھوڑا تصریح کیونکہ وقت کم ہے تمام کپڑوں میں سب سے زیادہ جو اچھا کپڑا ہو اس کو پہننا نیا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ محبوب تھا اس لئے سفید رنگ کا فکر عام جنہوں میں بھی کرنا چاہئے لیکن اگر سفید لباس کی طاقت نہ ہو یا نیا کپڑی کی طاقت نہ ہو تو اپنے موجودہ کپڑوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کو زیدتن کرنا اور خوشبو لگانا ریا والا لباس پہننا نہیں ہے وہاں پر اس کا تو پھر بہت بڑا خطرہ ہے رات کو عیدگا جانے سے پہلے کوئی مٹھی چیز کھا لیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین کجور یا پانچ کجور یا چھوارے یا سات وہ کھا دیتے ہیں سوئیاں کھانا کوئی ضروری نہیں یہ چلا مسئلہ وہاں سے کہ سوئیاں جلدی بن جاتی ہیں بہو بیٹیوں کو محنت نہیں کرنی ہوتی اگر اس کو ضروری سمجھ کر سوئیاں بنائی گئیں تو بیدت ہو جائے گی عید کے دن بھی اور اگر کہ جلدی جلدی ہے اس لیے بنا لیا تو بھئی سختی بھی نہیں ہے ہاں یہ سمجھ کے کہ سوئیاں ہی بنا نہیں ہیں یہ منائیں باقی اگر گھر والے بنائیں غصہ نہیں کرنا پہلے ہی بتا دیں کہ بھئی برسوں سے چلا آرہا ہے کہ ہماری اولاد بڑی ہوگی وہ سمجھیں گے کہ کوئی فرض واجب ہے اس لیے کوئی چیز دوسری بنا لوں یا کھجورے رکھی ہیں کھجورے کھا لیں گے بچ ٹھیک ہے لڑنا ملنا نہیں ہے بھئی اور پھر عیدگاہ کے لیے اگر معذور نہ ہو اور کوئی تکلیف نہ ہو پیدل چل کر جانا جو مجبوری میں گاڑی میں آتا ہے یا بیان سننے گاڑی میں جاتا ہے تو اس کو وہی خواب ملے گا ہر قدم پر وہی خواب ملے گا ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا عید کا جاتے ہوئے تکبیرات کا احتمام کرنا اور تکبیرات کو آہستہ پڑھنا کیونکہ عید الازوہہ میں مردوں کے لیے قدر آواز سے تکبیر پڑھنا زیادہ بہتر ہے ایسا ہی چلانا نہیں ہے لیکن عید الفطر میں تکبیرات کو آہستہ پڑھا جائے جس کے پاس تکبیر لکھی نہ ہو آسانہ یاد بھی ہو جائے گی ہمارے یہاں دوستوں سے کہتو وہ آپ کو پھرنٹ آؤٹ کر کے دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب آلے مزا سننا تکبیرات کی کسرت کا کس طرح حکم فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی عید والے دن فرشتوں کو زمین پر اترنے کا خصوص حکم فرماتے ہیں اور وہ گلی محلوں کی کناروں اور موڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو مسلمان دی تکبیرات وڑتے کے گزرتے ہیں ان کا نام ریجسٹروں میں لکھتے ہیں اور راستہ بدل کر جانے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو کیوں وجہ کیوں ہے کہ ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤں بھئی مجبوری ہو تو خامکہ جھالیوں کے اندر سے نہیں گزرنا یہ نہیں شیخ نے یہ کہا تھا سنت کا طریقہ ہے بدا چلا گاڑی کو بھی تھٹڑا دیا دیوار سے پارک کر دیا ایک عورت گاڑی چلا رہی تھی اس نے دیوار تھوڑ کے پارکنف چلی تھی وہاں شیٹ صاحب جو ہے وہ اخبار پڑھ رہے تھے وہ گھبرا گئی کہا ایک شیوز نہیں وہ صدر کا راستہ کہا ہے کہا یہ دیوار چھوڑ دے پیشے صدر ہی ہے تو اس طرح دوسرے راستے کے لئے خامکہ والد صاحب ہیں ان کو آسانی ایک راستے سے جا رہے ہیں نہیں دوسرے راستے سے چلنا ہوگا یہ ثواب کی چیزیں ہیں اور اببہ کا دل دکانا گناہ کی بات ہے بتا دے آدمی پیار سے بتا دے ان کو کہ اب مجھے یاد دلا گئے ہیں جس کو نوٹ کرنا ہو نوٹ کر لے پرچہ لے کر بعد میں تو راستہ کیوں بتلا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ فرشتوں کے ریجسٹروں میں میرا زیادہ نام آ جائے بھئی اس طرف سے آ رہا ہے فرشتوں میں نوٹ کر رہی ہے ہم نوٹ کر رہے ہیں اب پھر جا رہا ہے اس طرف سے فرشتے نام نوٹ کر رہے ہیں امام صاحب کے قریب ہو کر بیٹھنا خطبے کو غور سے سننا اور خطبے میں آپ دیکھتے ہیں بعد مساجد میں شور کتنا ہوتا ہے میں خطبہ سن رہا ہوں میں اپنے تعلق والے کو نہیں بول سکتا کہ ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو امام کہہ سکتا ہے ہم نہیں کہہ سکتا ہے چیزائے گی ڈانٹ لیں خطبہ غور سے سننا قریب بیٹھ کے جمعہ کے عامل بھی نکل ہوا دینا کون ہے ساتھی جمعہ کے عامل نکل ہونے کے لئے آفیس فہیم جمعہ والا پرچہ بھی رکھ لیں جس پر کتنا ثواب ملتا ہے چھ باتوں پر عمل کرنے کے لئے اور آج کوئی عرض کر دوں گا تاکہ یہ جمعہ سے ہی ہمارا ثواب شروع ہو جائے ایک ایک قدم پر کتنا ثواب ملے گا وہ یاد رکھنا صرف چھ باتوں پر عمل کرنے اور چھ کے چھ آپ سنیں گے ایران ہو جائیں گے وہ کلی نئی بات نہیں ہوگی صاف کپڑے پہننا غسل کرنا جلدی جانا پیدل جانا مجبوری میں گالی موٹر سائیکل یہ کونسی باتیں ہیں جو ہم نہیں سمجھ رہے امام صاحب کے قریب بیٹھنا خطوے کو غور سے سننا جب قریب بیٹھے گا آٹومیٹک بیان چلدی مل جائے گا یہ آداب خطوہ اور آداب عید میں سے ہے یہ مخترصت سے آداب ہیں کہ خطوے کو غور سے سننا ہے یہ جو ہے وہ واجب ہے یہ خطوہ سننا یہ واجبات میں سے ہے کیونکہ احادیف میں جو بھی خطوہ جمعہ یا دوسرا آتا ہے اس کو غور سے سننا یہ آداب خطوہ اور واجبات قطبے میں سے ہے خواتین کریں گے ہمارا تو نام ہی نہیں آیا شیخ کریں گے ہمارا بھی پائدہ ہیں میری بہو بیٹیوں سن لو اور اپنی بہنوں وغیرہ کو بھی سنا دو اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں اپنے گھر میں رہ کر اپنے گھر کے بچوں اور مردوں کی عید کی تیاری میں معاونت کریں گی اللہ تعالیٰ ان کو عید کہا کے سارے عراستوں کا ثواب گھر میں تیاری کرنے پر عطا فرما دیں گے میرے بہو بیٹیوں خوش ہو جاؤ یہ جو بہت سی عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہم تو رمضہ میں پریشان ہو جاتی ہیں پہلے رمضہ میں بتانا تھا آج اللہ کہلوارہ کہ جو عورتیں کہتی ہیں نا ہم تو سیری اور افطار اور کھانا ہم کیا عبادت کریں تو آپ پیارے شیخ فرما دیتے ہیں جب آپ افطاری کا تیاری کر رہی ہو نا تو غیبتیں مت کرو فضول باتیں مت کرو اپنے جسم کو مت دکھاؤ اپنے بالوں کو مت دکھاؤ نامہرم سے باتیں مت کرو ذکر کرتی رہو جو صورتیں یہ آگے پڑھتی رہو اور اگر نہیں بھی پڑھ سکیں لیکن آپ کی وجہ سے مردوں کو عبادت کا صحیح موقع ملا صحیح افطاری ملی آپ کا ثواب اتنا ہی لکھا جائے گا کہ آپ نے مدد کی اس میں بھی عزت مفتی صاحب فرما رہے کہ اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا اب اس جملے پر ہماری بہو بیٹیوں خوش ہو جائیں گی مرکی صاحب نے فرمایا کہ جن کو ہوم گلیوری کی سہولت حاصل ہو پھر انہیں دکان پر پہنچ کر ڈھکے کھانے کا کیا فائدہ لائل لگانے کا کیا فائدہ تو شریعت میں مردوں کو آنا ہے مسجد کے اندر یا عیدگاہ میں عورتوں کے عید حکم نہیں اب عورتیں جو بچوں کے کپڑے صحیح کیے بابا کے بھئیہ کے شور کے وقبر ملا کوئی صاف سترا کپڑا ملا نیا کپڑے میں پچاس اسکریچ لگ ایک وہ سلوٹیں ہیں اس کو ٹھیک کیا اور تیاری کی اببا شور صاحب جلدی اوری دیر ہو گئی بیان شروع ہو جائے گا سب چیزیں تیان موزے تیار چپل تیار آپ بتاؤ دل سے دعا کتنی نکلے گی اور آپ کی وجہ سے جلدی پہنچیں بعض خواتین ہوتی ہیں دیتی ہیں کہ بولا باپ ہے خود کرے گا بچارا اممہ آیات نہیں کہ اممہ بوڑی ہے بیٹے نے پوچھا ماں سے کہ اممہ یہ اسطری کا فائدہ کیا ہے کہ بیٹا جو کپڑوں میں سلوٹیں ہو جاتی ہیں جو کپڑوں میں اس کو یہ اسطری دور کرتی ہے کہ اممہ پھر دادی کے چہرے پر اتنی سلوٹیں ہیں اس کو کیوں نہیں ٹھیک کرتی بوڑی دادی بچاری جھریاں پڑی ہی تھی کسکو بھی ٹھیک کرتی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رہے www.hadratfirozmiman.org